آپ نے کہیں نہ کہیں منسا موسیٰ کا نام تو سنا ہوگا آخر وہ اتنا امیر کیسے ہوا چلیں آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ منسا موسیٰ آخر اتنا امیر کیسے ہوا سال بارہ سو اسی مغربی افریقہ کے ایک ملک مالی میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے آج اس بچے کی کلکاریاں کل اس راجہ کی آواز میں بدلنے والی جو بڑا ہو کر اس سرزمین کا آج تک کا سب سے امیر ترین انسان بننے والا تھا اتنا امیر کے آج کے ٹاپ بلینئرز ایلان مسک جیف بیزوس مکیش امبانی اور باقی کے امیر لوگوں کی اگر ساری ویلتھ اور جائدار ایک ساتھ بھی جوڑ دی جائے تو بھی اس کی رئیسی کے پاس نہ آیا ہے اس بچے کا نام اور کوئی نہیں بلکہ منسا موسیٰ تھا مالی میں منسا اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے سلطان یعنی کہ بادشاہ اور یہ بچہ موسیٰ مالی کا منسا بننے والا تھا کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ موسیٰ مالی کے شاہی گرانے کا اصلی وارث تھا یعنی مالی کے بادشاہ فگا لے کا بیٹا اور اسی وجہ سے وہی شاہی گدی کا اصلی حق دار ہونے والا تھا لیکن یہاں پر ایک اور تھیوری بھی آتی ہے کہ موسیٰ اصل میں مالی کے نوے سلطان ابو بکری کیتا کا ایک بھروس مند وزیر تھا اور اسی لیے اسے راج گدی دی گئی اب سچ کیا ہے یہ تو آج تک یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا تو چلو سیدھا موسیٰ کے منصہ بننے کے سفر پہ آ جاتے ہیں اب ہوا یہ تھا کہ تیرہ سو بارہ میں بادشاہ ابو بکری کے دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ کیوں نہ میری عظیم سلطنت کو اور بڑھایا جائے اور پھر کیا تھا انہوں نے اس بات پر عمل کرتے دو سو سپاہیوں سے بھری اور سو کھانے پینے سے بھری کشتیوں کو اٹلانٹک کے کنارے کا پتہ لگانے بھیج دیا تاکہ اس پار بھی اگر کچھ ہو تو اس کے لوگ اس زمین پر بھی قبضہ کر کے اپنی سلطنت کو اور بڑھا سکتا پر ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ان کشتیوں کو وہاں پر جا کر کافی وقت گزر گیا تھا اور نہ ہی کوئی انسان واپس آیا اور نہ ہی کوئی کشتی تین سو کشتیاں وہاں پر گئی تھی اور ایک لوٹ کر واپس نہیں آئی تھی لیکن ایک دن اچانک سے انہیں ایک کشتی واپس لوٹتے ہوئے دکھائی دیتی ہے اس کی حالت بہت ہی بری تھی اور اس کے واپس لوٹ آنے کے بعد جب اس کے کپتان سے یہ پوچھا گیا کہ اس حالت کا ذمہ دار کون ہے تو ان کے موہ سے بس ایک ہی لفظ نکلا کہ خطرناک سمندری چکر اس چکر نے ان کی ساری کشتیوں کو اور اس کے اندر موجود سبھی لوگوں کو اور ساری کھانے پینے کی اشیاء کو اپنے اندر سمیٹ لیا اور وہ اکیلے اکلوتے جیسے تیسے بھی کر کے بچتے بچاتے وہاں سے بھاگ نکلیا اب یہ سنتے ہی سلطان ابو بہت ہی نا امید ہوئے کہ وہ ایسی سچویشن میں کچھ نہیں کر پائے بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے تھے لیکن پھر بھی اس حادثے کے بعد بھی وہ اپنے فیصلے پر بلکل قائم تھے کہ سمندر کے اس پار انہیں جا کر قبضہ کرنا ہی کرنا ہے کسی بھی حالت میں اور اسی لیے اس بار انہوں نے خود اس کے پار جانے کا فیصلہ کیا پر جانے سے پہلے سلطان نے موسیٰ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ ذمہ داری سنپی اور وہ ذمہ داری تھی پورے مالی کے حکومت کو سنبھالنے کی اور وہ بھی ایک راجہ کے اختیارات کے ساتھ اور بس پھر اس کے بعد ہی وہ وہاں سے تین ہزار جہازوں کے ساتھ نکل پڑے اکلانٹک کے کنارے کی طرح اور اس کے بعد وقت بیتا سال بیتے صدیان بیت گئیں پر ابو بکری کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے ہر کسی نے ایک کوئنٹ کے بعد ان کے آنے کی امیدیں چھوڑ دی لیکن حیران کن طور پر ان کے نا آنے سے مالی سلطنت کو کوئی فرق نہیں پڑا ان فیکٹ مالی سلطنت ابو کے وقت تک تو اچھی تھی ہی لیکن موسیٰ کے آنے کے بعد الگ ہی بلندیوں کو چھونے لگی اینڈ اف کورس یہ موسیٰ کا کوئی تکہ وکہ نہیں تھا بلکہ اس کی سوچی سمجھی سٹریجیٹیز کا نتیجہ تھا تخت پر آتے ہی موسیٰ نے سب سے پہلے تو یہ سوچا کہ کیسے سلطنت کی آمدنی کو بڑھایا جائے اور اس وقت اس سوال کا جواب بلکل سادہ تھا دو سب سے اہم چیزیں سونا اور نمک کو اپنے اندر کر لو اور پھر انہیں بیج کر پیسے آتے رہیں گے اور یہ کرنے کے لیے اس نے ایسی سلطنتوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا جن کے پاس سونا اور نمک کی کھدانیں تھی جیسے کہ بومبک گولڈ مائن جو تب بھی سونا دیتی تھی اور آج بھی سونا دیتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اجل اولل اور تگھازہ جہاں سے نمک نکلتا ہے اب ظاہر سی بات ہے منرل کا ملنا is equal to پیسہ اور اگر سلطنت میں پیسہ آئے گا تو یقینا سلطنت کے شاہی خزانے میں بڑھوتری ہوگی اور شاہی خزانے میں بڑھوتری سے سلطنت اور سلطان یہ دونوں بھی امیر ہو جائیں گے اور ایسا ہوا بھی ان ساری جنگوں کے بعد مالی سلطنت اتنی بڑی ہوئی کہ مشرق سے مغرب تک مالی کی سرحدیں اٹلانٹک سے نائجر ندی تک اور بڑھیں اور شمال سے جنوب تک یہی سرحدیں سب سہارا سے لے کر فارسٹ آف ایکویٹوریل افریقہ تک بڑھ گئیں ویسے فرینڈز اگر میں بات کروں اس وقت کی تو تب ایسے امیر بننا شاید صحیح بھی تھا کیونکہ اس وقت سبھی راجہ مہاراجہوں کی ایڈیالوجی بھی ویسی ہی چلتی تھی لیکن آج ان 21 سنچری ہم ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتے منسا موسیٰ کو اپنی سلطنت کو انچائیوں تک پہنچانے میں ایک اور چیز مدد کر رہی تھی اس کا مذہب اسلام راجہ کی زیادہ تر عوام اسلامی تھی اور اسی لئے انہیں موسیٰ کے راج پہ کوئی اطراز نہیں تھا لیکن موسیٰ کی سلطنت میں کچھ ایسے بھی قبیلے تھے جو اسلام میں نہیں مانتے تھے اور انہی قبیلوں میں سے ایک تھا بامبک مائنرز کا انہوں نے منسا کے مذہب اسلام کے خلاف بغاوت کی کیونکہ انہیں ان کا مذہب خطرے میں لگنے لگا تھا لیکن منسا کی اتنی بڑی فوج کے سامنے وہ تھوڑی نہ ٹکنے والے تھے اور ایسا ہوا بھی منسا موسیٰ نے اپنی فوج کی مدد سے اس بغاوت پر قابو پا لیا پر موسیٰ نے انہیں مارا نہیں اس نے جھٹ سے یہ بات سمجھ لی کہ اگر اسے حکومت بنائے رکھنی ہے تو اسے باقی کے مذہبوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہوگا اور اسی لیے مالی سلطنت کا سٹیٹ ریلیجن تو اسلامی تھا پر قرآن کے قانون وہاں پر لاغو نہیں ہوتے تھے اسے آسان لفظوں میں سمجھیں تو مالی سلطنت اسلامی ہونے کے بعد بھی وہاں پر سارے مذہبوں کو ان کے مذہب ریکٹس کرنے کی چھوٹ دیتا تھا یعنی کہ اس کی سلطنت کے سبھی لوگ اس کے ساتھ تھے لیکن صرف اس کی سلطنت کے ہی نہیں بلکہ آس پاس کے قبیلے بھی اس کے ساتھ تھے اب مالی کے آس پاس تب بھی اور آج بھی اسلامی کنٹریز ہی ہیں اور اسی لیے مالی سلطنت کو دوسری سلطنتوں سے حملے کی کبھی پریشانی بھی نہیں رہی اور اسی لیے کسی بھی سلطنت پر بھاری حملے کم ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ سلطنت اپنی ایکانومی پر پورا دھیان دے پائے گی اور منسا موسیٰ نے بھی یہی کچھ کیا اس نے اپنے دیش کی ایکانومی کو اسمان کی انچائیوں پر پہنچا دیا وہ بھی صرف دو ہی چیزوں کی مدد سے پہلا ٹیکس لگا کر اور دوسرا ٹریبیوٹ لے کر مالی سلطنت کا اتنا بڑا کاروبار صرف تین چیزوں کی وجہ سے تھا سونا، نمک اور کولا جو کہ ایک پھل ہے سونے کی قیمت اور مانگ مالی میں تب بھی اور آج بھی سیم ہی ہیں انفیکٹ آج مالی افریقہ کا فورت لارجسٹ اور ورڈ کا تھرٹینٹ لارجسٹ گولڈ پروڈیوسر ہے اور مالی اس وقت بھی یورپ اور میڈلیسٹ سے زیادہ سونا بنا رہا تھا پر اس سے یہ مت سمجھ لینا کہ اسی لیے موسیٰ اتنا امیر تھا ایسا بلکل مت سمجھنا مالی میں موجود کوئی بھی سونے کی کھدان موسیٰ یا پھر مالی سلطنت کی کبھی تھی ہی نہیں تو پھر سوال آتا ہے کہ منسا موسیٰ کو ان سے فائدہ کیسے ملتا تھا ویل وہ اس لیے کیونکہ اس نے کھدان سے نکلنے والے سونے پر ٹیکس لگا کر رکھا تھا اتنا ٹیکس کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ پوری مالی سلطنت صرف ٹیکس کے بل پر ہی چلتی تھی اور اسی لیے موسیٰ کو کبھی بھی ان کھدانوں کو اپنے کابو میں لانے کی ضرورت پڑی ہی نہیں ان فیکٹ موسیٰ نے تو ان کھدانوں کی لوکیشنز کو بھی دنیا کی نظروں سے سیکریٹ رکھا تھا مائنر کمیونیٹیز اپنا سوڈان کے میڈل مین کو ضرورت کی چیزوں کے بدلے بیجتے اور یہ سوڈانی کی ضرورت کی چیزوں کو باہر کے ٹریڈر سے خریدتے اور اس طرح سے کسی باہر والوں کو ان مائنز کا پتہ ہی نہیں چلتا لیکن دوسری طرف نمک کی کھدانوں اور کولا پھل بھی مالی کی ایکانومی میں بہت اہم کردار ادا کر رہے تھے اب یہ نمک کوئی خاص نمک نہیں تھا یہ وہی روز مرہ کے کھانوں میں ڈالنے والا نمک ہے پر صرف کھانے میں ہی نہیں سہارا جیسے ریگستان میں کھانے کی چیزوں کو خراب ہونے سے بچانے میں بھی یہ بہت ہی کام آتا تھا اور اسی لیے اس وقت نمک کی قیمت بھی سونے سے کم نہیں تھی اور کولا ایک ایسا پھل ہے جو ریگستان میں پانی کی پیاس لگنے سے رکھتا ہے اور اسی وجہ سے ان دونوں چیزوں کا کاروبار کافی زیادہ بڑھ چڑھ رہا تھا اب سمپل سی بات ہے کہ جن چیزوں کی کافی زیادہ ڈیمانڈ ہوگی ان پر ٹیکس بھی زیادہ لگے گا اور ایسا تھا بھی ان چیزوں کی ٹریڈ پر موسیٰ نے ہیوی ٹیکس لگایا ہوا تھا اور بس اسی کے دم پر منسا موسیٰ اتنی امیری میں جی رہا تھا کہ آج کسی جانکار سے پوچھا جائے کہ اس کی ویلتھ کتنی ہوگی تو اس کا بس ایک ہی جواب ہوگا ان کیلکیو لیبل ویل اس ان کیلکیو لیبل ویلتھ کا نظارہ منسا موسیٰ کے چانوے سو کلومیٹر کے حج سفر کے دوران دیکھنے کو ملا باقی مسلمانوں کی طرح منسا موسیٰ بھی اپنی حج کی ادائی کی پوری کرنے سال تیرہ سو چوبیس میں نکل پڑا پر اس سفر پر وہ اکیلے نہیں تھا اس کے ساتھ ایک بہت ہی بڑا کافلہ تھا اتنا بڑا کہ اس کے بارے میں آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ویل گیس کرنا چاہوگے کتنے لوگ ساتھ ہوں گے پانچ ہزار دس ہزار پر ایسا نہیں تھا ساٹھ ہزار لوگوں کا کافلہ ساتھ نکلا تھا جس میں سے بارہ ہزار تو صرف گلام ہی تھے جن کا کام تھا سونے سے بھرے بکسوں کو اٹھانا اس کے علاوہ آٹھ ہونٹ جن کی پیٹ پر سونے کے پاودر سے بھرے ہوئے بکسے لدے ہوئے تھے اور یہ سب کیوں ویل یہ سارا سونا صرف زکاہ یعنی کہ چیریٹی کے لیے تھا تقریباً بیس ہزار کلو سونا بس بانٹنے کے لیے تھا سو جیسے جیسے موسیٰ آگے بڑھتا وہ سونا ان جگہوں پر سامنے آئے ضرورت مندوں کے بیچ بانٹ دیا جاتا اس کے علاوہ جہاں بھی اس کا کافلہ آرام کو رکھتا ان جگہوں پر اس نے مسجدیں بنوائیں ان فیکٹ سفر کے دوران موسیٰ کی دوسری بیوی کو ایک جگہ پر ریگستانی دھول سے تھوڑی پریشانی ہو گئی تو اس نے اس جگہ پر فوراں ہی ایک ایریگیشن سسٹم بنوا لیا موسیٰ نے کائرہ مکہ اور مدینہ ہر جگہ پر بیس بیس ہزار سونے کی ایٹیں بانٹنی اب مائنڈ یو آج تک بہت سارے راجاؤں نے دان دیئے ہیں لیکن اس نے کتنا بڑا دان دیا تھا یہ بات آپ اس فیکٹ سے جان سکتے ہو کہ اس کی زکاة کی وجہ سے پورے میڈل ایسٹ اور افریقہ میں ہائپر انفیلیشن آ گیا تھا اتنا بڑا انفیلیشن کہ سونے کی قیمت ایک ہی جھٹکے میں گر گئی انسانی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کسی ایک انسان کی زکاة کی وجہ سے کسی ریجن میں ہائپر انفیلیشن آ گیا ہو پر پھر اس کے بعد سونے کی قیمت کیا ہوئی اس کا پتہ تاریخ میں درج نہیں ہے لیکن اتنی دانویر حرکتوں کے بعد بھی مالی سلطنت زیادہ دیر شکر پر ٹکی نہیں موسیٰ کی موت کے بعد ہی اس کے سارے وزیروں نے کرپشن کرنا شروع کر دی اور سلطنت کو اپنے انفیلیشن میں لینا شروع کر دیا اور وہ سلطنتیں جس پر موسیٰ نے قبضہ کیا تھا وہ ساری مالی سے الگ ہو گئیں اور اس کے ساتھ بھی مالی سلطنت کا سورج غروب ہو گیا موسیقی